ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر تہران کے قریب مسافر تیارہ گر کر تباہ 63 کنیڈین شہری ہلاک جسٹن ٹروڈو نے کنیڈین شہریوں کے ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اضار کیا حادثے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے پیشکش کر دی کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کی امریکہ ایران کشیدگی تیارہ حادثے کی تحقیقات سمیت عام امور زہر غور آئے عراق میں ایرانی حملوں میں کینیڈین فوجیوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا ٹروڈو کہتے ہیں کہ خوشی ہے کہ تمام کینیڈین فوجی محفوظ ہیں اونٹیریو انگلیش کیتولک ٹیچرز کا ورگ ٹو رول مہیم کا آغاز کرنے کا اعلان اہم تعلیمی امور کا بائیکارٹ کیا جائے گا عراق کی صورتحال پر سخت تشویش ہے سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں ایران کو جوہری منصوبے سے دستبردار ہونا پڑے گا ٹرم کہتے ہیں کہ میں جب تک امریکہ کا صدر ہوں ایران ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا ٹرکی اور روس نے ایک مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے تامل کے مظاہرے کا مطالبہ کیا ہے اغوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون حملوں میں 35 طالبان اور 40 شہری حلات ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پر کے بارے مالکلی ہے چakو نوڈیا ڈیو ترجم ڈیو پر اینجاب کاموчاندار ، ٹرم کاموچاندار میں ایران قرطیق کرساندار کاموچین باکم کاموچین غراروں جاتے ہیں عشبر اینجاب تطور ٹرم کاموچین جوزی مثل جدود میکی بچین کاموچین ایران ایران مالکلی ملوانا اور کاموچین ایران بارے کاموچین پر اپنید تقید کاموچینول چیز بدنگید to relocate to Canada we can help you and loved ones back home live the Canadian dream do it once, do it right Pandit Vijay Ram a famous astrologer and psychic healer palm reading, face reading, horoscope Pandit Vijay Ram کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی marriage, job, کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں All religions welcome Pandit Vijay Ram سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto Welcome back Iran کے دار الحکومت تہران کے قریب گر کر طبع ہونے والے یوکرینی مسافر تیارے میں ثوار 63 کینیڈین شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں مغربی کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے تیس مسافر بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب گر کر تباہ ہونے والے یوکرینی مسافر تیارے میں سوار 63 کینیڈینز شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں مغربی کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے تیس مسافر بھی شامل ہیں ہلاک ہونے والوں میں دو شادی شدہ جوڑے بھی شامل تھے جن میں سے ایک نوبی ہاتھا جوڑا بھی تھا جو شادی کے لیے ایران پہنچا تھا سیواج غفوری، اذر اور سارا ممانی دونوں کا تعلق کینیڈا کے شہر مانٹریال سے تھا انہوں نے اور ان کی ایلیا نے حالی میں مانٹریال کے نوام نیا گھر خریدا تھا واقعے میں ہلاک ہونے والے پچیس افراد کی شناس ہوئی ہے جن کا تعلق ٹورنٹو سے تھا ٹورنٹو ڈسٹرک سکول بورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے کچھ طلبہ اور ان کے رشتہ دار بھی اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں حادثے میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے چھے طالب علم بھی جہاں باق ہوئے ہیں طلبہ کی جانت سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور دعائی مغفرت کا بھی انعقاد کیا گیا جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین شہریوں کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کینیڈا حادثے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے بھی تیار ہیں مسافر تیارہ ایسے وقت میں تباہ ہوا ہے جب مشرق وستہ میں کشیدیہ روز پر ہے امریکی ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر کاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے بھی عراق میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا ایران اور یوکرینی حکام نے فضائی طور پر تقریب کاری کے امکان کو مسترد کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ گمان یہی ہے کہ تیارہ کسی فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا کینیڈین حکام کے مطابق یہ واقعہ فضائی حادثات میں کینیڈین شہریوں کی ہلاکت کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے انیس سو پچاسی میں ائر انڈیا کی پرواز بحر اوکیانوس میں گر کر تباہ ہو گئی تھی جس میں دو سو پچاسی کینیڈین شہری ہلاک ہوئے تھے دریہ اسنا ایرانی حکام نے تیارے کا بلیک باکس بوئنگ کمپنی کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی ہے ایرانی ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ وہ تیارے کا بلیک باکس بوئنگ کمپنی کے حوالے نہیں کریں گے عالمی ایویشن قوانین کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ حادثے کی تحقیقات کی قائدت کرے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکیوں یا بوئنگ کو بلیک باکس نہیں دیں گے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے گفتگو کی ہے وزیر آزم آفیس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حادثے کا شکار ہونے والے یوکرین کے تیارے کی تحقیقات کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے گفتگو کی ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق دونوں رہنماوں نے گفتوب کے دوران حادثے کا شکار ہونے والے یوکرین کے تیارے کی تحقیقات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا واضح رہے کہ اس حادثے میں ایک سو چھتر افراد حلاق ہو گئے تھے جن میں تریسٹ کا تعلق کہنی رہتے تھا ٹروڈور ٹرم نے عراق کے حالات اور ایران کے سلسلے میں آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں تائینات مسلح افواج اور سفارتی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے خطشات پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم آفیس کے مطابق انہوں نے ڈی ایکسیلیشن کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا اور عراق میں استحقام کے لیے حمایت جاری رکھنے اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف جاری جنگ کی عامیت پر زور دیا دونوں رہنماوں نے اس خطے میں سلامتی اور استحقام کو فروغ دینے کے مقصد سے بین الاقامی برادری کے دیگر ارکان کے ساتھ رابطے میں رہنے اور کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈو پر کیے جانے والے حملوں میں کینیڈین فوجیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈو پر کیے جانے والے حملوں میں کینیڈین فوجیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا تہام انہوں نے امریکی کاروائیوں کی حمایت یا مخالفت کے حوالے سے تفسرہ دینے سے گریس کیا لیکن انہوں نے ایران کی جانب سے مزائل حملوں کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عراق میں موجود کینیڈین فوجی محفوظ ہیں انہوں نے کشیدہ صورتحال میں گھرے فوجیوں کی محارت کی تعریف کی اور دائش کی خاتمے میں ان کے کردار کو سراہا انٹیریو انگلیش کیتولک ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے ورک ٹو رول مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو انگلیش کیتولک ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے ورک ٹو رول مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ہائی سکول ٹیچرز کی جانب سے ایک روزہ ہرتال کی گئی تھی او ای سی ٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات متوقع ہیں تاہم اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ان کی یونین کے پنتالیس ہزار ملازمین جوب ایکشن کا آغاز کر دیں گے جن میں ٹیسٹنگ ریپورٹ کارٹ کی تیاری اور محکمہ تعلیم کے اقدامات کا بائیکارٹ کرنا شامل ہے آدیل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے برادر ملک کو جنگی کیفیت سے نکالنے کا خواہ ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی وزیر خارجہ آدیل الجبیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو عراق کی صورتحال پر سخت تشویش ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں تقصیلات کے مطابق سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب کو عراق کی تازہ ترین صورتحال پر انتہائی تشویش ہے آدل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب اپنے برادر ملک کو جنگی کیفیے سے نکالنے کا خواہ ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب عراق کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک وہ امن و استقام کو مغدوش کرنے والی حالت سے باہر نہ نکل آئے اور امن و آشتی کے علاوہ اپنی عرب شناکتی طرف نہ لوٹ آئے خیال رہے کہ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے بغداد میں امریکی فوج یڈو پر بیلیسٹرک میزائلوں سے حملے کیے اور انہیں جوابی بار قرار دیا ایران کے جوابی حملے کے بعد صدر ڈرانلڈ ٹرم نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کے حملے میں کسی امریکی کو نقصان نہیں ہوا اس حملے میں امریکی فوجی محفوظ ہیں البتہ فوجی ایڈو کو نقصان پہنچا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈرانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ ایران کو جہوری منصوبے سے دستبردار ہونا پڑے گا میں جب تک امریکہ کا صدر ہوں ایران ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا ایران کے جوابی حملے کے بعد صدر ڈرانلڈ ٹرم نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کے حملے میں کسی امریکی کو نقصان نہیں ہوا اس حملے میں امریکی فوجی محفوظ ہیں البتہ فوجی ایڈو کو نقصان پہنچا انہوں نے الزام لگایا کہ ایران دہشتگردوں کا سرپرست عالی ہے ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاریوں میں مصروف ہے جبکہ جنرل سلمانی نے خطے میں قتل و غارتگیری مچا رکھی تھی صدر ڈرانلڈ ٹرم نے کہا کہ امریکہ نے دہشتگرد جنرل سلمانی کو حملے میں حلاق کیا جنرل سلمانی ہزاروں افراد کی حلاقوں میں ملوث تھا اور میرے حکوم پر جنرل سلمانی کو حلاق کیا گیا دنیا ایران کے دہشتگردانہ رویہ کو برداشت کرتی رہی ہے جبکہ ایرانی حکومت نے مظاہروں کے دوران اپنے ہی پندرہ سو لوگوں کو قتل کیا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی دہشتگردی قتل اور فساد کی پالیسی برداشت نہیں کی جائے گی ایران پر نئی اور سخت معاشی پابندیاں آئیت کریں گے امریکی افواج ہر قسم کے حالات کے لئے تیار ہے امریکہ خود مختار ہے ہمیں مشرق وستہ کے تیل کی ضرورت نہیں ہمارے مزائل طاقت پر انتہائی تباکن ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایران نے یمن لبنان اغوانستان اور عراق میں تباہی مچائی ایران نے حالیہ دنوں میں دو امریکی ڈرون بھی تباہ کیے ایران اپنی ایٹمی سرگرمیاں روکے میرے صدر ہوتے ہوئے ایران جہوری ہتیار نہیں بنا سکتا امریکی صدر نے مزید کہا کہ اوبامہ دور میں ایران کو پیسے ملے اور اس نے مزائل بنا کر ہم پر حملہ کیا ہم اپنے زبردست مولک ہتیار استعمال نہیں کرنا چاہتے مگر ایران کو جہوری منصوبے سے زدہ بردان ہونا پڑے گا اسمبول میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوبان اور روسی صدر ولادی میر پیوتر نے مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکی اور روس نے ایک مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے تحمل کے مظاہرے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسمبول میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوبان اور روسی صدر ولادی میر پیوتر نے مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں ترکی روس مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران بہران کو بڑھنے نہ دیں حملوں کے تبادے سے خطے میں عدم استقام کا نیا دور شروع ہو جائے گا ہم خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے پورازم ہیں فریقین تعامل کا مظاہرہ کریں اور سفارتکاری کو ترجی دیں دونوں رائنماوں کے مشترکہ تحریری بیان میں مزائل حملوں کی بھی مضمت کی گئی بیان میں امریکی ڈرون حملوں میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی حلاقت پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس عمل سے خطے کی سلامتی اور استقام کو خطرہ لاکھ ہوا بیان میں امریکی ملٹری بیس پر مزائل حملوں پر تہران پر بھی تنقید کی گئی روس اور ترکی کے مابین گیس پائپ لائن افتتاح سے خطے میں علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کا ایک نیا اشارہ ملا ہے دونوں صدور نے اس موقع پر خطے میں ایران اور امریکہ کشیدگی میں اضافے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا بیان میں کہا گیا کہ اس کشیدگی سے عراق پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوں گے افغان میڈیا ریپورٹ کے مطابق اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون کی جانب سے گھروں پر چار فائر داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں پچھتر افراد حلاق ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون حملوں میں 35 طالبان اور 40 شہری حلاق ہوئے ہیں اگوان خبر حصہ ادارے کے مطابق اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون کی جانب سے گھروں پر چار فائر داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں پچھتر افراد حلاق ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں 35 طالبان اور 40 شہری شامل تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں افغانستان کے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون حملوں میں طالبان کمانڈر ملہ نگیالی بھی حلاق ہو گئے ہیں ریپورٹس کے مطابق ڈرونز نے حکومت کے زیرے کنٹرول علاقوں میں رہشی عبادی کو نشانہ بنایا تاہم حکومت کی جانب سے تحال حلاقتوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے ہسپتال درائے کے مطابق ڈرونز حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے دس شخمیوں کو حرات کے مقامی ہسپتال لائے گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی